افغانستان میں طالبان حکومت کا آغاز افغان طالبان نے امریکہ کے بعد افغان سیکیورٹی فورسز کو بھی دھول چٹا دی اشرف غنی کو جان گلالے پڑ گئے اقتدار بجانے کے لیے ایک بار پھر امریکہ سے مدد مانگ لی اب اگر امریکہ اپنے وعدے سے مقرح یا اشرف غنی کی مدد سے آیا تو اسے چین اور روس کا چیلنج تربیش ہوگا اور تیسری آدمی جنگ کا آغاز کر دیں گے چین اور روس نے امریکہ کو صاف اور خری باتیں سنا دیں ویڈیو میں آگے جا کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اب آگے کیا کھیل کھیلنے چاہ رہا ہے افغانستان کے اندر دہشت گردانہ حمدوں کے باعث کتنے افراد جان کی بازی ہار گئے اور افغان طالبان نے مزید کن علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین افغانستان کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے اور یہ بات بلکل واضح اور روز روشن کی طرح آیاں ہے کہ اگر افغانستان کے حالات خراب ہوئے تو پاکستان بھی اس کی عزت میں ضرور آ جائے گا ایسا ہونا پاکستان کے لیے خطرے سے خالی نہیں جبکہ امریکہ اور بھارت کے لیے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے بھارت یہ چاہتا ہے کہ امریکہ اس خطے سے کسی صورت بھی نہ جائے اور افغانستان کے اندر سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈیرے ڈال لے لیکن افغان طالبان کے ہاتھوں جو شکست سوپر پاور امریکہ کو ہوئی امریکہ کو امریکی فوج اس کی ٹیکنالوجی اور اس کے بے شمار اسلحہ سے ذرا فائدہ نہیں ہوا اور افغان طالبان نے امریکی فوج کا اسلحہ چھین کر انہی کے خلاف استعمال کیا ہے اب حالات مزید ابتر ہوتے جا رہے ہیں امریکی فوج کے انخلا کے بعد طالبان ان کے اسلحہ کو مال غنیمت کے طور پر حاصل کر رہے ہیں شنید ہے کہ امریکی فوج کے مارک ون ہیلی کارپٹرز بھی طالبان کے ہاتھ میں لگ گئے ہیں ایسے میں طالبان افغان کے پاس مزید وقت آ گیا ہے اور وہ غنی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں اب اقتدار کی جنگ کا آغاز ہو گیا طالبان اور شفغانی حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور غنی حکومت چاہتی ہے کہ طالبان اقتدار سے دو رہے ہیں لیکن طالبان ٹلنے سے تھوڑا ٹل جائیں گے انہوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ طالبان نے ساتھ اصلاح پر قبضہ حاصل کر لیا دھماکوں میں اضافہ ہو چکا اور افغانی لوگ اس آگو خون کے خیل میں مارے جا رہے ہیں سوال جی پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان میں حالیہ قشیدگی کے پیچھے کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اب بات کو ذرا سمجھے گا اس بات کو تو اندازہ نہیں کہ ان دھماکوں کے پیچھے کون ہے لیکن اس کا مقصد واضح ہے کہ امریکی فوج یہاں سے نہ جائیں اور اگر جائے بھی تو قمزگم افغانستان کے کسی پڑوسی ملک میں اسے زمین مل جائے جہاں پر وہ فوجی اڈا قائم کر لیں اور افغانستان پر نصرک سکیں ناظرین قابل انتظامیہ میں پاکستان کے دشمنوں کی بڑی تعداد بیٹھی ہے جن میں ایک اشرف غانی کے قومی سلامتی مشیر حمداللہ محبی ہیں پچھلے دنوں حمداللہ محب نے پاکستان سے متعلق ایک گھٹیا تبصرہ کیا اور پاکستان نے افغان حکومت کے ساتھ اس پر نہ صرف احتجاج کیا بلکہ ایک اطلاع یہ ہے کہ پاکستان نے افغان قومی سلامتی مشیر کے ساتھ رابطوں اور قام کرنے سے بھی معاصرت کر لی اس کے علاوہ عمراللہ صالح اور اس جیسے قئی احتجار ہیں جو اپنی ناکامیوں کا ملبعہ پاکستان پر ڈالتے رہتے ہیں دراصل یہ بھارت نواز سیاستان اور سیکیورٹی احتجار ہیں بھارت قابل انتظامیہ کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے تاکہ پاکستان اپنی پوری توجہ اور فوجی صلاحیت افغان بارڈر پر لگائے رکھے بدلتے ہوئی صورت حال میں نئے اتحادیوں میں پاکستان کو اپنی جگہ بنانی اور مضبوط کرنی شاہی ہے تاکہ علاقائی سیکیورٹی کا جو نیا نظام تشکیل پا رہا ہے اس میں نہ صرف پاکستان شراقہ دار ہو بلکہ اپنے مفادات کا بہتر تحفظ بھی کر سکے ناظرین امریکہ افغانستان سن خلا کے بعد جاپان اور بھارت کو افغانستان میں اثر اور رسوخ کے لیے استعمال کر سکتا ہے ان دونوں ملکوں کی ماضی میں افغانستان کے ساتھ کوئی مخالفت یا دشمنی نہیں رہی کابل کی موجودہ انتظامیہ کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے پیرونی مالی اور فوجی مدد پر انحصار کرنا پڑے گا اور امریکہ خطے میں نئے چار فریقی اتحاد کو اس مقصد کے لیے استعمال کرے گا بھارت پہلے بھی کابل انتظامیہ کو مالی مدد دے چکا ہے ایران کے ساتھ بھی دوبارہ چوہری معاہدے کی کوشش خطے میں واشنٹنگ کے اثر رسوخ کو برقرار رکھنے کی کوشش ہے امریکہ ایران کے ساتھ چوہری معاہدے کے بعد چار فریقی اتحاد کے رکن ملکوں کو ایران کے ساتھ تجارت اور سرمایقاری کے لیے استثناء دے سکتا ہے اور اس معاشی فائدے کو افغانستان میں اثر رسوخ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے امریکی سربراہی میں قائم چار رکنی غیر رسمی اتحاد افغانستان میں مادنیات کی تلاش کے بہانے سیکیورٹی اور جاسوسی کے لیے امریکہ کو بھی مدد فراہم کر سکتا ہے یہ چار فریقی اتحاد چین کے اثر و رسوخ کا توڑ کرنے میں بھی امریکہ کا مددگار ہوگا ناظرین علاقائی سیکیورٹی اور اتحادی کی بات چلی تو روس اور چین کے سٹرسٹیک اتحاد اور قربت کو سہن میں رکھنا ضروری ہے اس کے ساتھ چار فریقی غیر رسمی اتحاد جس میں امریکہ چاپان آسٹریلیا اور بھارت بھی شامل ہیں اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے دونے اتحاد دراصل امریکی پالیسز کا نتیجہ ہیں امریکہ نے روس اور چین کو دوبانے کی جو پالیسی ٹرمپ دور میں اپنائی تھی اسے بائیڈن بھی جارے رکھے ہوئے ہیں امریکہ ٹرمپ دور میں اپنی اجارہ داری کو پہلے ہی نقصان پہنچا چکا ہے اور کئی خطوں میں امریکی اثر و رسوخ کمزور پڑھ رہا ہے ان حالات میں روس اور چین مل کر نیا علاقائی نظام بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں افغانستان سے فوجین خلا کی صورت میں روس اور چین کو نئے علاقائی نظام کی تشکیل میں آسانی ہوئی ہے روس اور چین کا بظاہر موقف یہی ہے کہ ان کے دو طرفہ تعاون کا حدف کوئی تیسرا ملک نہیں اور امریکہ کو چیلنج کرنا ان کے مقاصد کا حصہ نہیں تاہم وڑتا ہوا امریکی دباؤ بیجنگ اور ماسکو کی قربتوں میں اضافے کا سبب بن رہا ہے ناظرین امریکی دباؤ کو بیجنگ اور ماسکو خاطر میں نہیں لارہے بلکہ واشنٹوں کو اس کی زبان میں جواب دے رہے ہیں مارچ میں چین کے وزیر خارجہ نے الاسکا میں ہونے والے ٹو پلس ٹو مذاکرات میں امریکی ہمون سب انٹین بلنکن اور امریکہ کے قومی سلامتی مشیر جیک سلیوان کو بتایا تھا کہ امریکہ چین کے ساتھ طاقت سے بات کرنے کا اہل نہیں ہے روس کے صدارتی محل کے ترجمان نے بھی مارچ میں ایک انٹرویو میں کہا کہ روس امریکہ یا کسی اور ملک کو طاقت کی زبان میں بات کرنے کی اجازت نہیں رہے گا ایک جیسا پیغام دے کر بیجنگ اور ماسکو نے واضح کر دیا اب امریکہ کی اجارہ داری برداشت نہیں کی جائے گی امریکہ جہاں کہیں سے بھی مسائل حل کی بغیر فرار اختیار کر رہا ہے وہ خطے روس اور چین کے زیرے اثر آ رہے ہیں اور یہی معاملہ افغانستان اور خطے کا ہے بیجنگ اور روس شنگائی تعاون تنظیم کے تحت افغانستان میں نئے کردار کی تیاری کر رہے ہیں اور امریکی انخلاع سے پیدا ہونے والے انخلاع کو پور کرنے کی کوشش کریں امریکی قیادت میں بننے والے چار فریقی تحت کو بھی بیجنگ اور ماسکو سنجیدگی سے لے رہے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چاہیں کہ افغانستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران طالبان کے بھڑتے ہوئے حملوں کے نتیجے میں ایک سو پچاس سپاہی حلاق اور زخمی ہو گئے خبر ایجنسی روائٹرز کی مطابق افغان حکومت کے سینئر اہتداروں کے مطابق ملک چونتیس میں سے چھبیس صوبوں میں اس وقت کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور حلاقتوں میں پریشان کن اضافہ ہو چکا ہے حکومت کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے گیارہ ستمبر تک مکمل فوجی انخلاع کے اعلان کے ساتھ ہی علاقوں کے حصول کے لیے لڑائی میں اضافہ ہوا ہے مقامی اہتدار کے کہنا تھا کہ طالبان نے مغربی صوبے غار کے شیلے شہراب میں قبضہ حاصل کر لیا اور شدید لڑائی کے بعد فوج کو قریبی گاؤں میں دھکیل دیا حکام کے مطابق بلک زلہ خاص بلک کے مرقزی علاقے میں زوردار کار بھم دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں قمزگن چار افراد حلاق اور پچاس سے زائد شہری زخمی ہو گئے افغان فزارت دفاع کا کہنا تھا کہ حکومتی فورسز نے صوبہ وردک کا سٹیٹسٹک علاقہ زلہ نیرت کا قبضہ واپس لینے کے لیے آپیشن شروع کر دیا اور یہ علاقہ دار الحکومت قابل سے ایک گھنٹے سے کم فاصلے پر موجود ہے پولیس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ طالبان چگجوہ نے اسی رول شمالی صوبہ فریاب میں زلہ قیسر میں حملہ کیا اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درجنوں اہلکاروں کو خلاق کر دیا سینئر اہددار نے شناک ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سیکیورٹی فورسز کی اکسسد تاون حلاکتیں ہوئی ہیں خیال رہے کہ امریکہ گزشتہ برس طالبان کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے تحت افغانستان سے تمام بیرونی فوجیں واپس پلا لے گا اور نئے امریکی صدر نے گیارہ ستمبر تک فوجی انخلاقہ اعلان کیا تھا دوسری جانب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان سیاسی مذاکرات بھی طویل عرصے سے تاتل کا شکار ہیں دونوں فریقین کے درمیان کشیدگی میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے شہریوں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے بھی دونوں فریقین ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دوبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ